اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر سے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو جرینی میوی کے بارے میں یہ بہت سے کرلوں میں آتے ہیں تو یہ دو پلانٹ ہم لائے تھے تو آج ان کو ریپورٹ کریں گے اس کو جو ہم اینگنگ باسکٹ میں لگائیں گے یہ پلانٹ جو اینگنگ باسکٹ میں لگا ہوتا کافی خوبصور لگتا ہے جب اس کے پھول لگتے ہیں تو اسے پھراؤو پھولوں سے کافی خوبصور لگتا ہے وہ لٹکتا ہوا تو اس کے پتے جو دوسرے جرینیم سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں کافی ان کے پتوں میں چمک رہتی ہیں ان کے پتے جو تھوڑے انگور کے جیسے بیل کے پتے ہوتے ہیں اس طرح پتوں کے لوگ ہوتی ہیں تو اس کو کٹنگ بھی بہتا رہم سے گروپ کیے جا سکتا ہے تو اس کو اگر پانی کی بات کی جائے تو اس کو زیادہ اور وارٹرین کی ضرورت نہیں ہوتی ایک دبا پانی دیں تو جب اوپر والی اس کی سطح ڈرائی ہو ایک دو انچ تو پھر پانی دیں تو یہ جہاں صبح کی پانچ چھے کھنٹے کی دوب آتی ہے وہاں بہت اچھ اس کے فلاورنگ ہوتی ہے یہ پرمنٹ بھی چل سکتا ہے لیکن اس کو جو گرمیوں میں تھوڑا بنا تیز توپ سے بچانا پڑتا ہے اسی جگہ پہ رکھنا پڑتا ہے جہاں تھوڑی سن سے بنی رہے سیمی شیئیڈ ایڈ ہو تو یہ پرمنٹ بھی چال سکتا ہے اس کے لئے ہم پورٹنگ مکس جو تیار کریں گے یہ 50% گارڈن والی مٹی ہے 30% گوبر کی خاد ہے 10% رہت ہے اور 10% چاولو والی پوسی جیسے رائس آسک کہتے ہیں تو اس سے ہمارا ایک اچھا تا پورس تا جو ہے پورٹنگ مکس تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم جو ہے اس کے نیچے ہم نے یہ تھرماکول کے پیش ڈال لیا ہے ہمارے پاس تھے ڈال لیا ہے ویسے ضروری نہیں ہے کہ ڈالے جائے ان کو تو عجیب رائٹ ہم نے چاروں چیزوں کو اب اس میں اچھا تا مکس کر لیا ہے تو یہ ہمارا ایک پورس سپورٹنگ مکس تیار ہو گیا ہے موسیقی 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 تو اس طرح کر کے دونوں پلانٹ ہم لگا لیں گے لگانے کے بعد ہم ان کو پانی دے دیں گے تو جی فرینڈ ہم نے یہ لگا لیا ہے ان دونوں پلانٹ اب ان کو پانی دے دیں گے ایک دب اچھے دیں ان کو پانی دے دیں گے پیتہ بھی دیں گے اب ان کی جو ہے ایک دو ان کی ساتھوں پر ڈائی ہوگی تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ